نیشنی نظرمہ دیکھنے والے تمام ناظرین کو تاہیر رکی اور ارم یکوک کا سلام ناظرین پاکستان میں حکومت وقت ایک سائٹ پہ تو کہہ رہے ہیں کہ منورٹی کو ان کے بنیادی حقوق دیے جارہے ہیں ان کو ان کے رائٹس دیے جارہے ہیں لیکن اس کے برعکس بڑے نیگٹیو کام ہو رہے ہیں تو آئیے ناظرین آج ہم اس پہ بات کریں گے سابقا پارلیمانی سیکٹری مہندر پال سنگھ صاحب جو کہ سیاست میں بے تاج پاچھا ضرور ہے لیکن ان کی سیاست کو بہت اچھے سے ان کے جو رہنماء ہیں سیاسی رہنماء اور ان کی جماعت کے جو رہنماء ہیں بڑے اچھے سے دیکھتے ہیں تو آئیے ناظرین ان سے یہ بات کرتے ہیں کہ وہ اس پارے کیا کہتے ہیں مہندر پال سنگھ صاحب آپ کو سٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں کیسے ہیں آپ میں بلکہ ٹھیک ہوں آج کل تو جو بھاگر دور لگی ہوئی ہے اس کے مطابق بھی آپ ٹھیک ہیں یہ بڑی بات ہے آج جی بلکل دیکھیں بھاگم دور تو ہے وہ زندگی کا حصہ ہے تو اس کے یہ اپس این ڈاؤن لائف کا حصہ ہے پھر اس میں آپ نے آپ کو ٹھیک ہی رکھنا چاہیے اچھا یہ بتائیں کہ حکومت پاکستان ایک شائٹ پہ کہتے ہیں ہم اقلیتوں کو ان کے بنیادی حقوق مکمل دے رہے ہیں اور اس کے برعکس کچھ ہو جاتا ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ سرگودہ میں جو ہوا ملزمان پکڑے گے پکڑنے کے بعد رہا ہو گے آپ پھر وہاں پہ اسی طرح سے وہ دن دن آتے پھر لیں آپ اس پہ کیا کریں سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ دا کروں گا اور نیشنل جیوز نامہ کا شکریہ دا کروں گا کہ انہوں نے آج مجھے اس موقع پہ بھلایا اور سرگودہ کا ٹاپک آپ نے جو چھیڑا ہے اس کے لئے میں آپ کا شکر گزار ہوں سانیہ سرگودہ ہے یا سانیہ جنہ والا ہے یا سانیہ گوجرہ ہے یا سانیہ بدامی باغ ہے یا سب قابل مذہمت بھی ہیں اور قابل مذہمت کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کی اوپر صرف سیاست کی ہے میں اس کو ہم نے اس سے سیکھا کچھ نہیں ہے ہم نے اس کی صرف اپنے آپ کو یا اپنی کمیونٹی کو بہتر بنانے میں ہم نے کوئی خاص کردار نہیں ادا کیا یہ میرے سمیت تمام جتنے بھی سیاستدان اس وقت اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں میں اسمبلی میں نہیں ہوں لیکن چلیں پیچھے جو بھی اس میں آئے تو اس میں ہم نے کوئی وہ رول ادا نہیں کیا ہم ایسی اقدامات کیوں نہیں کرتے کہ ایسے واقعات نہ ہوں ہم ایسی اقدامات کیوں نہیں کرتے کہ اقلیتی برادری کو ایک جو رسپیکٹ ہے وہ اس طریقے سے ملنی چاہیے ہم صرف اور صرف جو ہماری پارٹیاں ہیں وہ ہمارا ووڈ تو لے لیتی ہیں لیکن ان معاملات پہ پولیسیز یا قانون سازی وہ وہ توجہ سے نہیں کرتی دیکھیں ابھی سانیہ سرگودہ ہوا اسے پہلے سانیہ جنہ والا ہوا اس وقت چلیں ہم کہا سکتے ہیں اس سے پیچھے چلے جائیں تو بہت ہی واقعات ہو چکے ہیں بہت سارے وقت چلیں اگر اس کی اوپر قانون سازی کے اوپر سعی سے عمل کیا جائے آپ نے جس طرح سے بات کی کہ سانیہ سرگودہ میں جو لوگ ملزمان تھے وہ پکڑے گئے اگلے دن یا دو چار دن بعد ان کی زمانتیں ہوں ہیں وہ ہو گئی ایسے لوگ کی زمانتیں کیوں ہی ایسی لوگ کی زمانتیں جو کوٹ کا ایک پروسیجر ہے ہم صرف جج کی اوپر نہیں الزام لگا سکتے وہاں پہ جو آپ کا تفتیشی ہوتا ہے وہ وہاں پہ ثابت کرتا ہے کہ یہ ملزم ہے یہ اس ملزم اس واقعے میں وہ شامل ہے اور اس کی زمانت نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے پھر وہاں پہ جو آپ کا پروسیکیوٹر ہے جو زلے لیول پہ پروسیکیوٹر جو ہوتی ہے وہ اپنا رول پلے کرتی ہے اس کے اندر کیا جو 295C میں جو ایک قانون بنا تھا کہ اس کی انیویسٹیگیشن ایک ایس پی لیول کا بندہ کرے گا ایس پی لیول کا افسر کرے گا جو ف آئی آر بھی ہوگی وہ ایس پی کی ریکیوینڈیشن کے ساتھ ہونی چاہیے ساتھ ہوگی کیا ایسا ہوا ہے نہیں کچھ بھی نہیں ہوا اس میں پھر دیکھیں وہی چیز دیکھیں ایک اس کے لیے اگر تکشی حکومت نے فیصلہ کرنا ہے اور کام کرنا ہے تو اس کو بل کی بھی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیں کہ کیا نو مئی کا واقعہ جو ہوا اور اس پہ جس طریقے سے ایکشن ہوا کیا اس کے لیے بل پاس ہوئے تھے نہیں وہ تو سمپل یہ ریاست کی رٹ ہے اگر اس نے قائم کرنی ہے ریاست کی اگر اپنی رٹ بنوانا چاہے تو اس سے نہ تو بل کی ضرورت ہے نہ قراردار کی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے ریاست سے کام نہیں کرنا صرف ٹرخانہ ہے مجھے آج ایک بات بتائیں بلاول پٹو زرطاری نے ایک تقریر میں کہا تھا کچھ عرصہ پہلے شاہے دوزار اٹھارہ کی الیکشن کی کمپین میں کہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی اقلیتی صدر اور وزیراعظم ہوں تو مجھے یہ بتائیں انیس سو تہتر کی آئین میں یہ چیز تبدیل ہوئی ہے نا جے جے وہ آئین کا کریڈٹ کون لیتا ہے کون لیتا ہے کون سی پارٹی لیتی ہے پپل پارٹی لیتی ہے تو اس آئین میں یہ شک انہوں نے خود ڈالی اور وہ خود اس کی اوپر سیاست کر رہے ہیں اور ہم جو اقلیتی برادی ہم تعلیہ بجاتے ہیں واہ جی واہ میں یہی بات بتا رہا ہوں کہ اگر کسی پارٹی نے یا کسی حکومت نے کوئی ایکشن لینا ہو تو اس سے کسی بل کی کسی آئین کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اگر انہوں نے مینورٹی کو سیکیور کرنا ہے اگر انہوں نے مینورٹی کے علاقوں کو سیکیور کرنا ہے تو ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے مجھے میں آپ کو ایک بڑی ایک ضروری بات ہے کہ جتنے بھی یہ کیسز ہوئے ہیں اس پر کتنے پرسنٹ سچے ہیں سارے جھوٹے ہیں تو پھر اگر ایسا ہے تو ہم یہ بالپاس کیوں نہیں کرتے کہ جو جھوٹا کیس کرے آج تک کسی کو جھوٹے کیس پر سزا ہی نہیں ہوئی آج تک کسی کو ہم اس چیز میں کیوں نہیں جاتے ہماری حکومتی اس چیز میں کیوں نہیں جاتی یہ بتائیں کہ جو لوانوں میں بیٹھو ہوئے منوٹی منوٹیس کے نمائندگان ہے جو ان کی کار کر دی جو کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں آہ میں یہی چیز کروں گا کہ جب بھی کوئی آہ منوٹی کے نمائندگان اگر کٹھے ہو کے حکومت سے کام لینا چاہیں تو بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہے آہ دیکھیں میں بہت ایک بات میں جب ہماری حکومت تھی اور میں ایم پی اے تھا تو اس وقت میں نے بہت سارے جو ایم پی اے زمینے سے پارلیمنٹ ایرین تھے میں نے ان کو اپنے طور پر ریکویسٹ کی ہم ہم منورٹی ایشوز کے لیے کٹھے ہو جائیں لیکن کوئی نہیں ہوگا کوئی انٹرسٹ ہی نہیں رہتا تھا اب دیکھیں سمپل سی بات ہے یہ انٹرسٹ کون لے گا یہ انٹرسٹ جب تک بڑے ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے بڑے کون ہوتے ہیں بڑے ایم پی اے سے ایم اے بڑے ہوتے ہیں ایم اے سے سینیٹر بڑے ہوتے ہیں ایم پی اے سے منسٹر بڑے ہوتے ہیں جب تک وہ اس کے لیے کدامات نہیں اٹھائیں گے تب تک یہ چیزیں سال نہیں ہو سکتی تو اس وقت میں نے اپنے طور پر تو کوشش کی کہ جی یہ ہم کٹھے ہو جائیں یہاں پہ آپ تھوڑی سی بتائیں کہ یہ وجہ کیا بندی ہے کیوں یہ آپس میں ملتے نہیں ہیں یہ تو ہر بندے کی اپنی اپنی سٹوری ہے اپنی انڈریجول سٹوری ہے وہ کیوں نہیں ملنا چاہتے دوسرے کو وہ ان کا میرا خیال ہے اپنے اپنے مفادات کی ایشوز ہیں مفادات کی جنگ میں جونس ہیں عام آدمی تو پس کے رہجت ہے میرا خیال ہے اس وقت تو جو پاکستان کے حالات ہیں مینورٹی کیا ٹیکس لگایا جاتا ہے پھر جو چیز ان کو اس ٹیکس کی بدلے کیا ملتا ہے پھر ٹیکس اس ٹیکس کے بدلے میں بھی ٹیکس اور اسی طرح صرف ٹیکس ہی عوام کو مل رہا ہے ٹیکس کی پرچی جیسے بھتی کی پرچی آتی ہی آج کل بلو کی صورت میں جس میں سات سات آڈ کی ٹیکس لگے ہوتے ہیں اور وہ پرچی آ رہی ہیں اور کچھ نہیں آ رہا پھر دن جو ہمارے اقلی تھی منیسٹر رمیش شنگ روڑا صاحب ان سے میرا خیال ہے گلتی سے کوئی پرپلم ہو گئی تھی اس پہ پھر آپ کا کافی آپ نے شو جی ریز کیا اور اس کو علاوہ پھر یہاں تا کہ نیجی ٹی وی آڈ آف سٹیشن تھے وہ ان پہ بھی آپ کی انٹرویو چلا دیکھیں اس میں یہ تھا کہ یہ والٹ شٹی کے ساتھ ایک گردوارے کی اپنی کرنے کے اور انیوگریشن کرنے جب گئے تو وہاں پہ گردوارہ وہ بے شک پانچ سو سال پرانا چرچ ہے وہ پانچ سو سال سے بند پڑا ہوا ہے لیکن جب آپ اس کی انیوگریشن کے لیے جائیں گے تو آپ وہاں پہ اس مقام کی احترام کا خیال رکھیں گے بے شک اس میں پانچ سو سال سی عبادت نہیں ہوئی جب ایک جگہ جب ایک جگہ کوئی نئی جگہ پہ چرچ بننا شروع ہو جائے یا گردوارہ بننا شروع ہو جائے صرف مختصی ہو جائے وہ جگہ اس کے لیے تو اس کا احترام لگو ہو جاتا ہے یہ ایسا ایک آپ اس کی بینر کی بیک پہ دیکھیں تو لکھا ہوا ہے گردوارہ بھائی کرم سنگھ کے انیگریشن کے لیے کہے گردواری کا ایک اصول ہے کہ وہاں پہ جوتے پہن کے نہیں جاتے ننگے سر نہیں جاتے آپ اکثر گردواروں میں گئے ہوں گے آپ گئے ہیں آپ اس ویڈیو میں دیکھیں کہ جتنے بھی سکھوں کے علاوہ باقی لوگ ہیں سب کے ننگے سر تو وہاں پہ آپ پاکستان سے گردوارہ پرپندگ کمیٹی کے پریزیڈنٹ ہیں آپ پریزیڈنٹ ہیں آپ نے ان کی اوپر بھی اس کو لاغو کرنا تھا آپ اس کو پرگرام روک دیتے آپ پہلے ایسو پی بتاتے جتنے لوگ آئیں گے وہاں پہ جو گردوارے میں ننگے صرف کوئی نہ ہو اس کے بعد وہاں پہ آپ کرتار پر صاحب کی اپننگ سرمنی دیکھ لے اپننگ اپننگ سرمنی جب خان صاحب نے تقریر سے پہلے وہ زمین پہ بیٹھے تھی گردوارے میں لوگ زمین پہ بیٹھتے نیچے بیٹھتے ہیں اگر خدا نخواستہ اسے کوئی ایشو نہیں ہے وہ ڈیزیبل نہیں ہے یا کوئی بیماری نہیں ہے کہ وہ زمین پہ نہیں بیٹھ سکتا اس کے لئے پھر سائٹ پہ چیئر لگا دی جاتی ہے خان صاحب وہاں پہ زمین پہ بیٹھے رہے جب خان صاحب سپیچ کرنے کے لئے گئے تو ان کے سر پہ جب وہ اس پہ آپ نے اس پوائنٹ کو ریز کیا تو ظاہری بات ہے کہ رمیش سنگ صاحب کے پاس بھی اس بات کی ساری گئی ہو کہ پہ پہ میں تو اس پہ کیا کہ میرے ایک سی بات ہے میں آئے بائیں شاہے تو کروں گا نہیں میں نے ایک ایشو اس کو کیا کہ یہ مریادہ کا مسئلہ مریادہ جس کو شریعت اردو میں شریعت کہہ لیتے ہیں اور انگلیش میں کوڈ آف کنڈکٹ کہہ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ کوڈ آف کنڈکٹ کا مذہبی ایشو ہے یہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا تعلق وہاں سے ہے جہاں سے شریعت لاغو ہوتی ہے وہ ہی اس کو سنیں گے وہی اب میں خود تو کھلی کچیری لگا کے کسی کو سزا نہیں سنا سکتا تو میں نے یہ کی چیز کی تھی ان کو اخلاقی طور پہ معافی مانگ لینی چاہیئے تھی لیکن انہوں نے ابھی تک کوئی بیان نہیں آیا میں تو کہہ رہو نا اخلاقی طور پہ فوری طور پہ معافی مانگ لینی چاہیئے تھی اور انہیں گردوارہ صاحب کے آگے جھک جانا چاہیئے تھا انہوں نے گردوارہ صاحب کے آگے جھکنے کی بجائے گردوارہ صاحب کے گرنٹیوں کو چھکوایا کہ انہوں نے ان کے فیور میں آکے بیان دیا یہ انتہائی میری نظر میں غیر اخلاقی کام تھا جو انہوں نے کیا لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ میرا کام تھا اس ایشو کو اٹھا لینا آپ نے ایک جو مذہبی رسومات جساں سے ادا کی جاتی ہیں اس کو آپ نے دیکھتے ہو ریز کیا میں نے ریز بھی نہیں کیا تھا ریز ہوا تھا بہت سارے جو میڈیا نے ریز کیا مجھے کمنٹس نہیں کرتا ہوتا بہت کام انٹریفیر کرتا ہوں لیکن تو ایشو ایسا تھا کہ جس پہ سرگودہ انسیڈنٹ ہے کوئی بھی انسان ہے اس کے اندر برابر انسانیت ہے تو اس کو کمنٹ کرنا کنڈیم کرنا چاہیے اگر وہ کچھ نہیں کر سکتا تو کنڈیم ضرور کرے یہی جس میں نے بھی کی گردوارے کا ایشو تھا میں نے صرف اس کو کنڈیم کیا لیکن وہ بات پھر زیادہ اٹھی اور پھر مجھے بیان بھی دینا پڑا جی مہندر صاحب میں آپ سے ایک question کرنا چاہتے ہوں اس حوالے سے جیسے منورٹی کی بات کر رہے ہیں جلائے گئی تو اس گردوارے کی بات کر رہی ہوں کہ ہمیں رول ریولیشن تو بہت دور کی بات ہے پاکستان کے اندر وہ تو نظر نہیں آتے لیکن ایسا بھی نہیں نظر آتا کہ ہمیں تحافظ ہمارے چرچ جو چرچ ایک پاک جگہ ہے ہر ایک چرچ یا ہر گردوارہ ہر ایک مسجد ہمارے لئے بہت اہمیت کا حامل ہے تو ہم لوگوں میں کب ایسا ریوائیول آئے گا کہ ہمیں ان چیزوں پر کب فوکس کریں گے آپ اس چیز کے بارے میں ضرور بتائیں دیکھیں یہ اس کا حال مل بیٹھ کے نکل نا مل بیٹھ کے نکل نا ہے اس کا حال جب تک دیکھیں بڑی کلیر بات ہے گورورمنٹ اس کی پر اپنی پولیس ہی لے کے آئے اور اپوزیشن جو ایم پی ایم ای سینیٹرز ہیں وہ اپنی پارٹی کو اس کی اوپر کنونس کریں کہ اس کو ہمیں سپورٹ کرنا ہے مل کے میٹیل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ بنیے ایک بہت کلیر ہے ہم کسی کو اس میں سے نکال لیں جو بھی ہے ہم یہاں پہ مذہبی سیاست نہ کریں وہ سکھ ہے وہ کرسچن ہے وہ ہندو ہے ہم ہم کریں ان کا ساتھ دیں اور سکھ کے لیے ہندو اور کرسچن مل کے سپورٹ کریں جب ہم کٹھے مل کے کام کریں گے تو پھر یہ کام آسانی سے ہو جائے گا لیکن اگر کوئی کوئی منیسٹر یہ کہے کہ نہیں میں منیسٹر آ کہ میں باقی پروار نہیں کرنی تو اس طرح سے کام نہیں ہو سکتے اگر کوئی یہ ایک پوائنٹ یہ ہے دوسرا پوائنٹ یہ ہے وہ یہ کہے کہ اگر کرسچن منیسٹر وہ کہے کہ میں صرف کرسچن وں کا ذمہ دار ہوں تو وہ بھی غلط ہے اگر سکھ منیسٹر ہے تو وہ یہ کہے کہ میں ان کا ذمہ دار نہیں ہوں تو ہمیں مل کے چلنا ہوگا دیکھیں مل کے چلنا ہوگا پہلے منیسٹر دل بڑا کرے کیونکہ وہ بڑی سیٹ پہ بیٹھا ہے وہ ایم پی ایس کو ساتھ لے کے چلے تو وہ کوئی بھی ہے وہ چاہے اس سے پچھلا منیسٹر تھا یا اس سے پچھلا منیسٹر تھا یہ سب کے لئے میں اور آگے آنے والی منیسٹر کے لئے بھی یہی ایک رول ہونا چاہیے کہ جو بڑا ہے وہ دل بھی بڑا کرے اچھا وزیر پنجاب مریم نواز صاحبہ کا وزن ہے کہ انٹر فیرد کو فروغ دیا جائے یہ رمیش روڑا صاحب کہہ رہے ہیں ایک سائٹ پہ کہتے وہ تاریخی تحفظ اور بین المزاہ وہاں مانگی کہ فروغ میں گردواروں کو تاریخی اہمیت حاصل ہے کیا ہے دیکھیں گردواروں کی تاریخی اہمیت ذری بات ہے وہ چرچ ہے گردوار ہے مندر ہے اس کو تو وہ ہے لیکن کیا اس کی کیر کی جاری ہے کیا دیکھیں میں آپ کو چرچوں سے زیادہ انسانوں پہ میں فقیت کا حمل میں میشہ کہتا ہوتا ہوں کہ جے گردوار جانا لی لوکی نہ اور تی گردوار رگی کرنا پہلے تحفظ کرسچن کو دیں پھر وہ چرچ جائیں اگر ان کی جان و مال کی حفاظت ہی نہیں ہو رہی ان کی لی پولیسی کیا ایس پی لیول 295 سی کا کیس ہر صورت میں اس کے ملزمان ہیں سر قرار دار پاس ہو دی سے نہیں ہوتا بل کے پاس سر یہ اس کے جو رولز بنتے ہیں رولز اس کے مجود ہیں کہ ایس پی لیول کا افسر جو ہے اس کی ساری انیویسٹیگیشن کرے گا لیکن ایسا نہیں ہو رہا میرا یہی ماننا ہے کہ ایسے واقعات میں فوری طور پہ اس شہر میں ایمرجنسی لگنی چاہیے فوری طور پہ اس کے اندر تمام ادارے تمام تر جتنی بھی ہمارے پاس ایک وہ ہیں کہ ہم ان کو یوٹلائز کریں اداروں کے پاس جو بھی ٹکنولوجی ہے جو بھی اختیارات ہیں ہم اس کو کریں اور اس کو فور اس کو کبر کریں ہم دو تین کیس کو ہینڈل کر لیتے نا تو آج سانیا سرگودہ نہ ہوتا کوئی بھی پرانا کیس نکال سر کوئی کیس نکال لیں آپ دو تین کیس پچھلے ہم نے سالو کی ہوتے نا تو اگلی کیس کا رستہ نہ بنت لیکن نہیں ہوئے ابھی بھی اگلی کیس کا رستہ بن ہوا ہے میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ نیکس کوئی ایسا کیس نہ ہو لیکن جو حکومت کیوں حالات ہیں جس طرقے سے انہوں نے ان کو ڈیل کیا ہے یہ ایسے ٹھیک نہیں ہو سکتے اس کا ڈیل کرنے کا طریقہ گار کیا تھا وہ تھا جو مندر کے حوالے سے ہوا بھونگ شریف میں ہوا کتنے دنوں میں مندر دوبارہ بنا کس طریقے سے دن رات لگ گیا تھا اور اس کو فوری طور پر سالو کیا گیا مہندر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہیے آپ ہماری عوام کو ہماری حکومت کو آپ کیا میسیج ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں آپ ضرور حکومت کو تو یہ کرنے ہوں کہ حکومت جو اقلیتی حوالے سے ہے ان کے جو پارلیمنٹ ایرین ہیں ان کو اپنی حکومتوں کے ساتھ مل کے اقلیت ہو کہ وہ ایشوز جن سے کافی نقصان ہو چکے ان کا حل نکال نکال عوام کو میں یہ آپ کے چینل کے توسط سے یہ کہوں گا کہ اپنے ایم پی ایس کا محاسبہ کریں اپنے پارلیمنٹ ایرین کا ان پارٹیوں کا آپ اس ایم پی ای میں کو نہیں ملتے تو آپ اپنے ایم پی ای ہمیں نہیں ملتا اس کو یہاں بلائیں بڑا آسان طریقہ کہ وہ جیسے کہ کسی آپ کے شہر کا کوئی ایم پی ای میں ہے آپ اسے کہیں کہ آپ کی پارٹی کا فلانے ایم پی ای منورٹی کا ہے وہ ہمارا فون نہیں اٹھاتا یا وہ ہمیں ملتا نہیں ہے تو ہمیں ان کو کسی دن یہاں بلائیں ہم تاکہ ان کے ساتھ ملاقات کر کے ان سے اپنی ایشوز ڈسکس کرنے یا آپ ہمارے ایشوز آل کریں یا ان کو بلالیں تو یہ ہے محاسبہ کرنے کا طریقہ کار کہ آپ ان کے ساتھ ون ون آکے اپنی ایشوز بتائیں اور ان کے سلوشن ان سے مانگیں بہت 995 سی ایس پی لیول پہ اگر کوئی انویسٹیگیشن ہو انویسٹیگیشن کے بعد جا کے اگر ایف آئی آر کٹی جائے تو یہ بل آج بھی پڑا ہوا ہے آج بھی اس ہملی میں ردی کی ٹوکری پہ پڑا ہوا ہے لیکن اس پہ کام نہیں ہو اگر ان پہ کام ہو تو پھر یہ معاملات بھی رکھ سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو میندر پال سین صاحب نے بتائے اس کے ساتھ مجھے اور ایرم ایگو کو اجازت دیجئے